ہو چکا ہے پیٹیشن نمبر سات اب دو ادار چوبیس اس کے ساتھ ہم نے درخواست ہی قداری ہے عدالت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کی ہیرنگ چونکہ آج اگر لیٹ زیادہ نہیں ہے تو اس کی ہیرنگ کل ہر صورت کی جائے تاکہ یہ انسٹینٹی ختم ہو لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کا ایشو ہے الیکشن کا ایشو ہے الیکشن کے ڈیلے کو بچنے کا بھی ایشو ہے الیکشن کے پری این پیر این ٹرانسپیرنٹ اور اس کی مجھنے سے لیے ان لائن ہوگا اس لیے ہماری عدالت سے ایک درخواست ہم نے کی ہے کہ اس کی ہیرنگ کریں ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورن کل اس کی کوئی نکوئی شنوائی کریں گے اور ہمیں بتایا سب یہ بتائیں کہ آزاد صورت میں اگر کوئی ارکان جیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھ آئے کہ ہارسٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کا راستہ کھل جاتا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کمزور ہو جاتا ہے وہ کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو ایک بڑی جو ہے جمہوریت سے محروم کر کے ہارسٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کی طرف جانا چاہتی ہے دیکھیں واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اگر لوگ انڈیپینڈنگ لڑیں گے اور ان کے اوپر فلورنگ کراسنگ کا قانون لاغو نہیں ہوگا تو جو بھی الیکشن جیتے گا جیت ان انڈیویجول کی تو ضرور ہو جائے گی کچھ وقتی طور پر لیکن اس میں ہار سسٹم کی ہوگی اس میں ہار پارلیمان کی ہوگی اس میں ہار سارے انسٹیوشن کی ہوگی کیونکہ وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا جس کو سٹرانگ ریاست نہ ملے اور کبھی آپ کو سٹرانگ ریاست نہیں ملتی اگر اس کی میں آنے والا بندہ خود بھی داخدار ہو تو یہ یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کائنڈی اس بات کو مدرزب رکھے پارٹی کو لو کر لیں سب کو نشان الارٹ کرائیں پارٹیسپیٹ کریں یہی قانون ہے تو یہی کیلئے ہم سٹرگل کر رہے ہیں سر یہ دو رکھلی پیچ کے پاس دو جنرلی پار ریڈی لگا ہوا ہے تو معاملہ جب ہائی پورٹ میں ہے تو سپریم پورٹ اس کو کیسے سن سکتی ہے یہ کانونی نکتہ کچھ لوگ پارے ہیں دیکھے وہ انٹرم آرڈر ہے وہ انٹرم آرڈر کے خلاف ہم آئے ہیں وہ عدالت کل دیکھے گی اس میٹر کو واقعی میرٹ کو اس پہ لگا ہوا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے شنوائی نہیں ہوتی یا اگر ہو بھی جائے اور آرڈر آنے میں دے رہے پھر شاید ہو سکتا تھا لیکن اس کی ارجنسی کی وجہ سے ہم سپریم پورٹ آئے کے مناسب آرڈر پاس کرتے ہیں ستر پرسٹر مہار صاحب اس وقت بی ٹی آئی کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے آئینی طور پر یا ویسے گراؤنڈ پر دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ چیلنجز کا پورے ملک کو اس وقت سامنا کرنا ہے وہ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے وہ ایک اکنامک جو ڈاؤن پال ہے اس کا ہے اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن فری پیرنٹ ٹرانسپیرنٹ لو اس میں سارے پارٹیسپیٹ کرے جو بھی حکومت سٹرانگ آ جائے سب اس کے ساتھ تعاون کرے اور ہم ملک کو آگے لے جائے دیکھیں بلے کا نشان ایک مرتبہ کسی کو الارٹ ہو چکا ہو تو وہ کسی اور پارٹی کو بیسی بھی الارٹ نہیں ہو سکتا امید ہے انشاءاللہ الیکشن نہیں کریں گے اور یہی توریزن سے کہ ہم سپریم کورٹ سے استعداہ کر رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی کا جو ہمارا بیشن ہے اس کا حق ہے کہ ہمیں کامن سمپل دی جائے اور سب سے پہلے ہمیں اپنا بیٹ واپس دے جائے کوئی گوان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کی کانونی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپوز نہیں کر سکی نہیں نہیں کہ آپ جب غلط ایفیڈیوٹ جمع کرائے جائے تو آپ کو نہیں نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں وہ دو تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے ہمارا کونسل نہیں تھا ایکسپارٹی ہیرنگ ہو گئی تھی اور دو تاریخ کو کوئی نہیں تھا ہمیں نوٹس اس دن آیا ہے اور اس دن کے بعد تین تاریخ کو عدالت نے اس کو ویکیٹ کیا ہے تین تاریخ کا ایشو یہ ہے کہ تین تاریخ کو ہمارے یہاں بھی کیسز تھے خان صاحب کے ساتھ بھی ملنا اور عدالت سے یہی استعداہ کی گئی تھی پشاور میں بھی کہ مہربانی کر لے ایک ہی دنیں بیچ میں آج کا دن تھا اب نیکسٹ اویلیبلڈ ڈی بی جو ہے وہ نو تاریخ ہوا ہے تو عدالت کے لیے اگر بہت زیادہ ہوتا تو عدالت کوئی ویریفیکیشن کا آرڈر ضرور کرتی اگر کرنا تھا آدھر وائز الیکشن کمیشن کا آرڈر ویڈاوڈ جیوریسڈکشن تھا اس لیے کہ پہلا والا آرڈر جو ایشی ہوا تھا ہمارے فیور میں وہ مناسب تھا اور اس کو رہنا چاہیے تھا لیکن انہیوی اب سپرم کورٹ دیکھیں گی سپرم کورٹ سے اتنی استطاع ہماری درخواست ضرور ہے کہ اس کی جلدی ہیرنگ کر لیں ورنہ نیچے جو پیٹیشن ہے وہ ان پرکٹس ہو جائے گی جیرمہ صاحب یہ بتا دیتی ہے کہ کیا کوئی پلان بی موجود ہے اور اگر الیکشن کوئی اس کے مقابلے میں دوسرا آپ کو دیتا ہے نشان تو اسے ایسپٹ کریں گی دیکھیں پلان بی تو ضرور پارٹی رکھتی رہتی ہے لیکن ہماری پہلی کوشش ہے یہ کہ ہمارا بلہ مل جائیں اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے ہم نے ریویسٹ کی ہوئی ایک کامل سمبل ہمیں مل جائے پولٹیکل پارٹی جب انٹریٹس بلیڈ کرتی ہے تو اس پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل کی دنیا دی حقوق کا مسئلہ ہے یہ وٹروں کا مسئلہ ہے لوگ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے پولٹیکل پارٹی تو ایسے آپ ڈیزول کر کے ایسے ختم کر دیں یہ بالکل غیر عینی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملیت کے خلاف ہم بہت بڑی سازش ہوگی اگر یہ کامیاب ہوتا ہے جو مصرد ہوئے 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 بھی پورا اعتماد ہے انشاءاللہ عدلیہ حساب کرے گی اور سارے ریسٹور ہوں گے ایک بات ہے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سارے نامنیشن فارم ریجیکٹ کی ہیں نائنٹی پرسن ون اپ ٹرہ در آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ ون اپ ٹرہ در یہ سارے نائنٹی پرسن ہاریں گے